جائے سری کشنا رادے رادے آپ سبھی کا میرے سپر لوگی چینل میں سواگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں لڑکا ہونے کے تین لکشنوں کے بارے میں تین لکشن ہم آپ کو ایسے بتائیں گے جو کہ آپ بلکل 99% شور ہو سکتے ہیں کہ آپ کے آنے والی سنتان ایک بیٹا ہی ہوگا کیونکہ یہ لکشن ہماری بجرگ دادی ماں کے بتائے ہوئے ہیں جو کہ گاؤں میں اکثر بتاتی ہیں اور گروتی میلہ کی چال ڈھال کو اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر کے وہ بہت ہی آسان طریقے سے بتا دیتی ہیں کہ آنے والی سنتان کیا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو وہی لکشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں سائیڈ مول کو پریس کر رہے ہیں ہماری پریگنسی سے ریلیٹر ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن پانے کے لیے دیکھو سب سے پہلے لکشن کی ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا جاتے گے ہمارا بیٹا بیٹی میں کوئی بھیدباب کرنا نہیں ہے ہم صرف آپ کو انوہب کے حساب سے بتاتے ہیں اور آپ بھی اسی حساب سے ویڈیو کو دیکھا کریں کوئی بھی غلط نہ سوچیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں لکشن جو ہوتے ہیں پورے نو مہینے تک دکھائے دیتے ہیں لیکن انداز لگانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کونسا لکشن لڑکا ہونے کا ہے کونسا لڑکی ہونے کا ہم آپ کو بجرگ ملان دوارہ بتائے ہوئے لکشن بتا رہے ہیں سب سے پہلے لکشن کی بات کرتے ہیں اگر چوتھے مہینے سے آپ کی دیکھو ناک میں چین جاتا ہے بہت ہی انوکسا بہت ہی یونکسا یہ لکشن ہے کہ آپ کی ناک میں چین جاتا ہے جو ناک کے نتھونے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو ایک دم سے بڑے ہوئے نجر آ رہے ہیں یعنی کہ تھوڑے سے چوڑے نجر آ رہے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہونے کی نسانی ہے یہ ہماری ایک بجرگ دادی نے بتایا تھا اور یہ لکشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوسرے لکشن کی بات کرتے ہیں دوسرا جو لکشن ہے بہت ہی سٹیک لکشن ہے اگر دیکھو آپ کی جو جیب ہوتی ہے اس پر دیکھو آپ کو وائٹ وائٹ سا کچھ چپکا ہوا نجر آتا ہے یعنی کہ لیئرز ٹائپ میں جو ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو کچھ لگ رہا ہے جیسے وائٹ وائٹ کچھ چپ رہا ہے میل سا چپک رہا ہے کچھ دودھ سا جیسے دہی سا کچھ ہوتا ہے ایسے لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے کیونکہ یہ بھی کافی گروتی محلاؤں میں یہ لکشن دیکھا جا چکا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ان کو بی بوائی کے ٹائم پر ہی یہ لکشن دیکھنے کو ملا تھا اور ان کو بی بوائی ہی ہوا ہے اگر آپ کی جیم میں ایسا کچھ نہیں ہے ساف ستری آپ کی جیم ہو گئی ایک دم سے تو یہ لڑکی ہونے کا سائن مانا جاتا ہے تیسرے لکشن کی بات کرتے ہیں دیکھو آپ کے جو پیروں کے نکون ہوتے ہیں ہاتھوں کے نکون ہوتے ہیں ان پر آپ کو پیلا پن جار آتا ہے تیسرا آپ کی آنکھوں میں پیلا پن جار آتا ہے آپ جان سے دیکھیں ناکونوں میں بہت زیادہ پیلا پن آ جاتا ہے آنکھوں میں پیلا پن آ جاتا ہے تو یہ ایک لڑکا ہونے کا لکشن مانا جاتا ہے ایسی ستری میں آپ نے بیٹے کو کنسب کیا ہے اور جب گرم میں لڑکی ہوتی ہے تو ناکون کا کلر جو ہے لال ہو جاتا ہے اگر ایسا ہے تو آپ نے ایک بیٹی کو کنسب کیا ہوا ہے اگلے لکشن کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی پیروں کی نسوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے یا کھچاب رہتا ہے پڑلیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے ناوی کے نیچے لے ایسے میں آپ کو بہت زیادہ درد محسوس رہتا ہے تو یہ ایک لڑکا ہونے کا لکشن مانا جاتا ہے اور یہ لکشن آپ کو پانچے مہینے کے بعد ہی پتا لگیں گے پانچے مہینے کے بعد اگر یہ دکھتے ہیں تو یہ لڑکے ہونے کے لکشن مانے جاتے ہیں اور اگر آپ کے پنڈیوں میں درد نہیں ہوتا ہے ناوی کے نیچے درد نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک لڑکی ہونے کا سائن مانا جاتا ہے یہ لکشنٹیں جو ہماری بجر کے دادی ماں نے بتائی ہوئے تھے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ بھی ان کو آگے شیئر کریں جائے سری کشنا کمنٹ ورکس میں لکھ دیجئے